اسلام علیکم ایورز آپ سب کو آر احمان پورس سے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افاظت میں رکھیں آج آر احمان پورس میں بن رہی ہے مزید دار ماش اور موں کی دار کے بھلے بہت ہی مزید دار ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ماش کی اور موں کی دار کے بھلے بنانے کے لیے ہم نے کن کی جیزوں کی ضرورت ہے ٹی وی ورڈز ون ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے زیرہ سری ٹی بل سپون میرے پاس بیسن ہے اور ایک چوٹا سب میں نے آلو لیا اور اس کو بالا اور اچھے طریقے سے میش کر لیا ایک کپ میرے پاس موں کی دار ہے اور ایک کپ ہی مرے پاس ماش کی دار ہے ان دونوں دالوں کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگھو کے رکھ دیا آئیے اب جھٹ پڑ سے بہت دار سے بھلے تیار کرتے ہیں جی وی ورڈز بھلے تیار کرنے سے پہلے ہم نے ماش اور موں کی دال کو بلینجر میں دال کر اچھے طریقے سے بلیند کر لینا ہے اگر تو آگوا چوپر ہے تو آپ چوپر میں چوب کر لیا ہے اور اس کا اندر برکول تھوڑا سا پانی آٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جائے جی وی ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں موں گھ اور ماش کی دال کو میں نے بہت اچھی طریقے سے گرینڈر میں گرینڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک زیرہ بے سن آٹ کروں گی آلو آلو میں نے اچھے طریقے سے میش کر دیا چھوٹا سا آلو ہے بڑا لیں گے اور اس کے اندر ایک چھٹکی میں نے دالی ہے اس کے اندر میٹے سوٹے کی یعنی کے بیٹنگ پورٹر اور اس کو ایک میکس کرنے کا طریقہ ہے اس کو ہاتھ کی مدر سے ایسے کر کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ اتنی اچھے اور موٹے موٹے فلفی فلفی سے بنے گے بس بیٹر بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے پاس ہم ماشکی دال کے بھلے تیار کریں بھلے فرائے کرنے کے لیے ہمیں ایک قدرس چاہیے کڑھائی کڑھائی میں میں نے اوائل دال دیا ہے اور اوائل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دال کے ہیں بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز بہت پیارے کلر کے بھلے تیار ہو رہے ہیں بھلے کے پانچ منٹ کے بھلے کے پانچ منٹ کے لیے بھلے آپ نے بھی اسی طریقے سے پھلے فرائے سے ہمیں بہت ہی مددار بن رہے ہیں جی ویورز ماشاءاللہ 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 ماشکی پھلے تیار ہو گیا ہے دال کے اتنے پیارے پیارے لائٹ گولڈن فرائے ہو گئے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے اتنے پیارے پیارے بھلے فرائے کرنے ہیں اب ہم انہیں رش آؤٹ کرتے ہیں جٹ پر سے جی وی برز دیکھ سکتے ہیں اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مزے کے کتنے پیارے اور سوفٹ سوفٹ ماشکی دال کے بھلے تیار ہو گئے ہیں آئیں اب ہم ان کے بھلے بناتے ہیں مسالے دار ایسے مزے دار سے پرس بھلوں کو اب پانی کے اندر ہم دس منٹ کے لیے بھیکو کے رکھیں گے اور دس منٹ کے پاس ہم انہیں پانی سے نکار لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ان کو آئل پانی میں نکل جائے جی وی برز دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں بھلوں کو پانی سے نکار لوں گے ایسے دبا کر اور مزے دار سے دہیں بھلے تیار کروں گے جی وی ورز اب مزے دار ماش کے بھلے تیار ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں رکھیں گے پاپڑی جی وی ورز میں نے دہیں کو تیار کیا ہے بھلے کا دہیں کو یہ میرے پاس ایک کلو سے زیادہ دہیں ہے اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون نمک دالا ہے ون ٹی سپون شگر دالی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ دال کر اس کو ہلکا سا بلینڈ کر دیا اس فارم میں آپ نے پتلا نہیں کرنا گاڑا ہی رہے اب ماش کی تال کا بھلے میں دہیں میں ڈپ کروں گی اور اس طریقے سے ہم اسے ون بائی ون لگتے جائیں گے جی وی ورز بھلے میں نے سارے اچھے طریقے سے دہیں میں ڈپ کر کر لگا دیا ہے ٹی میں دہیں بھی گھر میں بناوا ہے پاپٹی بھی گھر میں بنی بھی ہے سب کچھ گھر کا تیار ہے آپ ہی اسی طریقے سے اپنے گھر میں سب کچھ بہت آسانی بنا سکتے ہیں آپ میں یہ سارے دہیں اس کے اوپر ایسے سپریٹ کر دوں گی بہت ہی مزیدار نرم نرم سے بھلے تیار ہو رہے ہیں جی وی ورز ہم اس میں اٹھ کریں گے سبس چھٹنی یہ بھی میں نے گھر میں بنائی ہے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تارا ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سپائسی سی ہے جی وی ورز ہم اٹھ کریں گے مزیدار کھٹی مٹھی ایملی کی چھٹنی انشاءاللہ اس کی وی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ایملی کی چھٹنی کو سیف کرنے کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جال میں بند کر کر رکھیں اگر آپ اس کے اندر گھیلا چمچہ اٹھ کریں گے تو یہ جلدی سے خراب ہو جاتی ہے اور اس سے اوگلی سی لگا جی وی ورز سب اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالا بھلا مسالا چارٹ مسالا دھنیا سب اس میں چھے مزیدار سے ماشگی دار کے بھلے چھٹ پر سے تیار ہو گئے ہیں آپ ہی اپنے گھر میں اسی طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھلے بنائیے گا رمضان شریف کی آمد آمد ہے ہر طرف نوری نور ہے اپنی گھر میں اسی طریقے سے مزے مزے سے کھانے بناتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں ڈھیر و خیر و آفیت عطا فرمائے مرکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے ضرور لائک کیجئے اپنے فرنڈ میں فیملی میں شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا